اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے آسکواجا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک اے ڈوٹ ڈسکوری دوستوں آج میں آپ کو سیر کرواؤں گا اٹلی کی اٹلی میڈیٹیرین سی کے ساتھ بسا ہوا ایک یورپین کنٹری ہے جس کی سرحدیں فرانس، سلوینیا، آسٹریا اور سویزر لینڈ سے ملتی ہیں جبکہ اٹلی کے درمیان میں سین مارینو اور ویٹیکن سٹی کی آزاد رہستے ہیں دوستوں اٹلی کا کل رقبہ تین لاکھ ایک آزار تین سو چھتیس مربع کلومیٹر ہے اور یہ رقبے کے لحاظ سے بلی دنیا میں اکتر نمبر پر آتا ہے یہاں کی عبادی پانچ کروڑ ترانوے لاکھ بھتالیس آزار آٹھ سو ستاسٹھ افراد پر مشتمل ہے اور یہ عبادی کے لحاظ سے دنیا بھر میں تیسویں نمبر پر آتا ہے یہ کنٹری بنیادی طور پر ملک نہیں بلکہ دنیا کی آٹھویں سب سے بڑی معاشی پاور ہے دوستوں اٹلی مزاج کی بعض عادتیں اور بعض چیزیں حیران کن بھی ہیں اور قابل تکلیف بھی مثلا یہ لوگ صفائی کو پورا ایمان سمجھتے ہیں پہانوں کی چھوٹیوں تک ڈس بین اور کچھرا گھر بنائے ہوئے ہیں خوراک اور عدویات میں ملاوٹ نہیں کرتے لوگ ایکسپائری ڈیٹ کے بعد کوئی بھی چیز فروف نہیں کرتے یہ مرگی ہو یا بکرا مزبہ ہانے میں زبا کرتے ہیں شہریوں کو نہ تو اس کا خون نظر آتا ہے اور نہ ہی اس کی اوجری تندور پر چلے جائیں یا کساو کی دکان پر تو وہاں بھی آپ کو مکیاں نہیں نظر آئیں گی دوستوں آفیس ٹائم اگر نو سے پانچ ہے تو یہ پونے نو دفتر پہنچ جاتے ہیں آفیس سیٹ کرتے ہیں اور نو بجے کام سٹارٹ کر دیتے ہیں اپنے لنچ کے برطن خود صاف کرتے ہیں پانچ بجے کے بعد اپنی چیزیں سمیٹھتے ہیں ڈسک صاف کرتے ہیں لائٹ آف کرتے ہیں پھر دفتر سے باہر نکلتے ہیں یہ لوگ بزنس مائنڈڈ ہیں ان کی موڈرن لیونگ کاروبار پر بیس کرتی ہے کاروبار کو نوکری پر فوبیت دیتے ہیں یہ کاروبار کا کوئی موقع بھی ضائع نہیں کرتے بیٹی باپ کے ساتھ اور دادا پوتے کے ساتھ کاروبار کرتا ہے یہ مزاج اٹیلین کی کامیابی کا پہلا گر ہے یہ لوگ کسی کے پیٹ پیچھے بات کرنے کی بجائے کتابیں پڑھنے کا مشورہ دیتے ہیں یہ لوگ دوسروں کے گھروں میں نہیں رہتے یہ دوسروں کو گھروں میں ٹھہرانا بھی نہیں پسند کرتے دوستو اٹلی یورپ کا واحد ایسا ملک ہے جس کی پچتر فیصد آبادی اپنے گھروں کی مالک ہے یہ گھر پینگ ہوم، گیسٹ آوسز اور چھوٹے ہوتل ہیں یہ لوگ اپنے گھر کا ایکسٹرا کمرہ رینڈ پر دیتے ہیں یہ ان کی آمدنی کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے اور بڑاپے کی تفریح بھی اور ان کے گھروں میں دنیا بھر کی سہولیات بھی موجود ہوتی ہیں اور کرایا بھی زیادہ نہیں ہوتا اب اگر یورپ کے چھوٹے ہوتلز اور ریسٹرنٹ بن کر دیں تو پورے یورپ کی معیشت دم توڑ جائے گی کیونکہ یہ دونوں یورپ کی سب سے بڑی انڈرسٹریز ہیں پورے ملک میں فلائٹس، بحری جہاز، کشتیاں اور ہیلیکپٹر چلتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ صاف سو تھری روان اور آسان ہے پورا شہر میٹرو ٹرین سے منسلک ہے دوستو یہ لوگ تین چیزیں بیچ رہے ہیں امن، امانداری اور سسٹم یہ وہ تین نعمتیں ہیں جن کی پوری دنیا کو ضرورت ہے لہٰذا دنیا بھر کے کاروباری ادارے اٹلی میں آ کر چند منٹ میں اپنی کمپنی کھڑی کر سکتے ہیں سسٹم کی حالت یہ ہے کہ آپ کسی بھی دفتر میں چلے جائیں لوگ آگے پڑھ کر آپ کا استقبال کریں گے دوستو یہاں تعلیم کا بجٹ دفاعی بجٹ سے زیادہ ہے کیونکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بچے قوم کا اصل دفاع ہوتے ہیں اٹلی میں ہر شخص کا ایک فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے بچہ امیر ہو یا غریب پیدا ہاسپٹل میں ہی ہوتا ہے بچے کے والدین کو پوری تنخواہ کے ساتھ چھٹی بھی ملتی ہے ڈاکٹر والدین کو سمجھاتے ہیں آپ بچے کو مستقبل میں جو بھی بنانا چاہتے ہیں یہ بچہ اب دو سال میں بن جائے گا آپ دوسروں کا شکریہ ادا کریں یہ خود بخود شکرگزار بن جائے گا یہی سے سسٹم کام کرنا شروع کرتا ہے اور یہی وہ اٹلین مزاج ہے جس نے اٹلی کو سماجی پیراڈائز بنا دیا ہے اس ملک میں عیسائیت کے بعد سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے جو کہ ایک اندازے کے مطابق تیرہ لاکھ اسی ہزار افراد کے قریب ہے دوستو اٹلی کے بارے میں اگر کچھ دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو یہ ملک پورے یورپ میں سب سے اونچے پہاڑی سلسلے کے ساتھ پورے یورپ میں پہلے نمبر پر آتا ہے اٹلی میں ہر سال پچاس ملین کے قریب وزیٹرز وزٹ کے لیے آتے ہیں اٹلی اپنی امدنی کا ساٹھ فیصد انہی وزیٹرز کی وجہ سے اہرن کرتا ہے اٹلی میں جرائم کی شرعہ پانچ فیصد جبکہ تعلیم کی شرعہ سو فیصد ہے اٹلی میں پانچ سال سے پندرہ سال کے ہر بچے کو سکول بھیجنا ہر ماباب کے لیے لازم ہے بچے کی غیر آدری کی صورت میں والدین کو جرمانے کی صورت میں سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے اٹلی میں ایورید سیلری سات سو سے نو سو یورو کے درمیان ہے اٹلی میں نوے فیصد کے قریب بھوڑے افراد اکیلے رہتے ہیں یہ قوم اپنے کتوں سے اس قدر پیار کرتی ہے کہ ان کے کتے رات کو ان کے بستر میں سوتے ہیں اور اگر یہ بازار جا رہے ہوں تو ان کا کتہ ان کی گود میں ہوتا ہے گدے کا گوش اٹیلین لوگ بہت شوک سے کھاتے ہیں لیکن پیگ میٹ ان کی سب سے پسندیدہ ڈیش ہے جس طرح مسلم اید الازہ پر بکروں کا گوش سب سے زیادہ شوک سکھاتے ہیں بلکل اسی طرح اٹیلین لوگ کرسمس کے موقع پر پیگ میٹ کی ڈیش کو اپنے لیے سب سے زیادہ فوبیت دیتے ہیں دوستو یہاں کی نیو جنریشن پڑھائی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں رکھتی اگر کوئی بچہ دو سال لگتار ایک کلاس میں فیل ہو جاتا ہے تو تیسرے سال اسے اگلی کلاس میں پرموٹ کر دیا جاتا ہے اس ملک میں پچانوے فیصد ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو انگلیش نہیں جانتے اٹلی دنیا بھر میں شراب پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے اٹلی میں پچاس فیصد کے قریب ہونے والی طلاقوں کی سب سے بڑی بجا ویڈس اپ میسج بتائی گئی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی سڑک پر سکرٹ پہن کر گھومنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے فوراں اٹلین پولیس کی طرف سے گرفتار کر لیا جاتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اپنی نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ